بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو می چینل سٹیڈی روم ایکسرسائز 11A کوششن نمبر 3 میں کر آ رہی ہوں اور جو بک میں فالو کر رہی ہوں وہ ہے اوکسپورٹ 7th ایڈیشن نیو سلیبس ماتمیٹکس بک 1 ہے چیپٹر 11 ہم نے سٹارٹ کر رہا ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ ہم ابھی تک یہ بات پیٹ چکے ہیں کہ کوئی بھی اگر ٹرائنگل ہے جو ٹرائنگل ہوتا ہے اس کے جو انٹیریئر اینگلز ہوتے ہیں جب ان انٹیریئر اینگلز کو ہم ایٹ کر دیتے ہیں ان کا جو اگر ہم جب ایٹ کرتے ہیں تو وہ کس کے ایکوال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 180 ڈگری کے ایکوال ہوتے ہیں ادھر یہ دیکھیں یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھر ایک اینگل A ہے اینگل B اور اینگل C ہے ادھر انہوں نے اس کی ڈیفینیشن دیئے the sum of interior angles of a triangle is 180 degree اس کے جو interior angles ہیں یہ angle ادھر یہ جو angle ہے اور یہ تینوں angles کا جب ہم ان کو add کر دیتے ہیں ان کا جو sum ہے وہ کس کے equal ہے 180 degree کے equal ہوتا ہے اس کی abbreviation کیا ہوتی ہے angle sum of triangle جب ہم question کو solve کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بتانا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں اس کو ان کو جب ہم add کرتے ہیں is equal to 180 degree جب ہم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں اس لئے ہم جب اس کی abbreviation بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں angles کا جو sum ہے کسی بھی triangles کے interior angles کا جو sum ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اب ہم اپنے question کو solve کرتے ہیں اچھا یہ آپ کی book کا question number 3 ہے page number 266 ہے exercise 11A ہے question number 3 کا یہ جو part A ہے اس میں یہ جو figure ہے اس میں انہوں نے ہم سے کہا کیا ہے find the value of the unknown in each of the following figures اس میں figures دی ہوئی ہیں A سے لکر F تک دی ہوئی ہیں تو انہوں نے ہر figure میں ہم سے کہا ہے جو unknown ہے وہ ہمیں بتانا ہے ادھر انہوں نے ایک right angle triangle دیا ہوا ہے اور اب جو میں آپ کو بات سمجھا چکی ہوں کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس triangle ہوتا ہے اس کی جو interior angles کا جو sum ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے 180 degree کے اب اس figure میں ایک angle دیا ہوا ہے A degree اور ایک ہے 39 degree اور یہاں یہ جو B ہے ادھر جو یہ angle ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے یہ right angle triangle ہے اور right angle triangle کون سا ہوتا ہے جس کا ایک angle جو ہوتا ہے وہ 90 degree ہو تو یہ والا جو angle ہے یہ ہے 90 degree right angle triangle ہے گی یہ right angle triangle ہے تو ہم اس کے لیے ادھر جو اس کی equation بنائیں گے کہ ان کے جو تینوں angles ہیں ان کو ہم add کر دیں گے اور is equal to 180 degree کر دیں گے پھر دیکھتے ہیں جب solve کریں گے تو یہاں سے ہمیں A کی value مل جائے گی اور یہی وہ unknown ہے جو ہمیں معلوم کرنا ہے اچھا اب یہ وہی figure ہے جو آپ کی book میں ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے ان تینوں angles کو جب میں add کرتی ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا سب سے پہلے یہ والا angle لے لیا 8 degree پلس پھر یہ لے لیتے ہیں 39 degree اور پلس right angle ہے تو ادھر میں نے 90 degree لکھ دیا یہ triangle right angle triangle تھا اس لیے میں نے ادھر 90 degree لکھا تھا اور یہ ہے ان تینوں کو add کر دیں گے یہ کس کے equal ہو جائیں گے 180 degree کے اب مجھے یہاں abbreviation بھی بتانی ہوگی کیا abbreviation تھی کہ angles جو ہیں وہ ان کو sum کیا ہے وہ triangle کے ہیں اب یہاں سے ہم a کی value نکالیں گے تو a کو میں نے یہاں پہ کر دیا اور باقی جو values ہیں اس کو 180 کے پاس بھیجوں گی تو 180 degree minus 39 degree اور minus 90 degree اور یہاں سے میرے پاس جو value آئے گی solve کرنے کے بعد وہ آجائے گی 51 degree اب degree sign اٹھائیں گے تو a کی کیا value آجائے گی وہ ہے 51 اور یہی وہ unknown ہے جو کہ ہمیں معلوم کرنا تھا اب چلتے ہیں اس کے part b کی طرف اب یہ دیکھیں گے اسی question number 3 کا part b ہے اب یہاں پر یہ انہوں نے جو triangle دیا ہوا ہے تو جو angles دیے ہوئے ہیں ادھر ہے 64 degree یہ ہے 2b degree اور 68 degree تو ادھر جو ہے 2b degree b جو ہے وہ unknown ہے جو ہمیں معلوم کرنا ہے ہمیں interior angles کے بارے میں کیا پتا ہے ہمیں یہ property پتا ہے کہ جو اس کے interior angles کو جب ہم add کرتے ہیں وہ is equal to 180 degree ہوتے ہیں triangles triangle کے interior angles ہیں ان کو ہم نے add کر دیا اور وہ is equal to 180 degree ہو گئے یہی سے ہم b کی value نکال لیں گے اچھا یہ اس کے part b میں جو انہوں نے triangle دیا ہوئے ہیں یہ وہی figure ہے جو ابھی ہم نے book میں دیکھی ہے ادھر بھی وہی ہم property apply کریں گے کہ جو اس triangle کے interior angles کا جو sum ہے وہ is equal to 180 degree ہوتا ہے تو ادھر میں لکھ دوں گی 68 degree plus 2b یہ لے لیا اب یہ بارہ لیتے ہیں 2b degree plus 64 degree 64 degree is equal to 180 degree اور اس کی abbreviation ہم کیا لگائیں گے کہ angles جو ہیں ان کو ہم نے sum کر دیا ہے triangle کے اب یہاں میں نے جو unknown ہے اس کو اکیلا کر دیا جیسے یہ b جو ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور باقی جو angles ہیں ان کو دوسری سائٹ پہ 180 کی طرف بھیج دیں گے تو یہ positive تھے ادھر negative ہو جائیں گے اور میرے پاس جو value آ جائے گی وہ یہاں آئے گی 48 degree اور یہ ہے 2b degree 2 یہاں multiply ہو رہا ہے یہاں بھیج دیں گے تو یہ divide ہو جائے گا اور 48 divided by 2 cancel کریں گے 24 degree ہمارے پاس value آ گئی ہم نے degree سائن ہٹایا تو b کی کی کیا value آ رہی ہے 24 اور b وہ unknown تھا جو ہمیں اس میں معلوم کرنا تھا آپ کرتے ہیں اس کا part c یہ ہے question number 3 کا part c ہے اس میں یہ جو انہوں نے triangle دیا ہوا ہے اس کے interior angles ہیں ایک ہے 3c اور دوسرا ہے 40 degree ہے یہ 3c degree تھا اور یہ 4c degree ان تینوں کو ہم نے add کر دیا is equal to 180 degree اور یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ angle sum of triangle اب یہاں یہ 4c ہے اور یہ 3c یہ کیا ہو جائے گا 7c degree is equal to 180 اور یہ 40 اس کو میں نے ادھر بھیجا 180 degree minus 40 degree اور یہ ہو جائے گا 140 degree divided by 7 7 یہ ملٹیپلا ہو رہا تھا ادھر بھیجا تو یہ divide ہو گیا اور یہ یہاں جو value آ جائے گی 20 degree ہم نے degree sign ہٹایا تو c value آئے گی 20 اور یہی وہ unknown ہے جو ہم کو معلوم کرنا تھا اب چلتے اس کے part d کی طرف یہ جو ہے آپ question number 3 part d یہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے c کو کر تھا ادھر ایک angle d d d d degree 4 d degree ہے پھر وہاں سے d value نکال لیں اچھا یہ وہی question number 3 part d ہے یہ وہی figure ہے جو میں آپ بتائی اس پہ کیا کریں ہم add d degree plus 3 d degree plus 4 d degree اور یہ کس کے equal ہے یہ 180 degree کے equal ہے ادھر میں نے بتا بھی دیا کہ angles کا sum کیا ہے جو کے triangle کے ہیں اب جب ہم نے ان 3 وں کو add کیا یہ ہو جائے گا 8 d degree is equal to 180 degree اور یہاں جب 8 کو ادھر بھیجیں گے تو میرے پاس کیا value آجائے گی 180 divided by 8 اور اس طرح ان کو جب divide کریں گے تو ہم پاس کیا value آجائے 22.5 degree sign ہٹائیں گے تو d کی value آجائے گی 22.5 آپ جب 180 divided by 8 کریں گے تو یہ value آجائے گی اور یہی وہ unknown ہے جو ہم کو معلوم کرنا تھا اچھا یہ ہے آپ کوئیسی نمبر 3 کا part E یہ والا اس میں یہ جو انہوں نے triangle دیا ہو ہے اور isosceles triangle کی کیا property ہوتی ہے اس کی کوئی سی بھی دو سائٹس ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں یہ دونوں سائٹس برابر ہیں اور ان دونوں سائٹس کے علاوہ اس کی ایک اور property ہے اس کی جو base line ہوتی ہے base کے ساتھ جو angles بن رہے ہوتے ہیں base کے ساتھ جو angles ہوتے ہیں وہ دونوں equal ہوتے ہیں تو یہ isosceles triangle ہے کیسے ایک line ہے اور ادھر بھی ایک line ہے تو یہ چیز کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں سائٹس equal ہیں اب آگے یہ question آئے گا اس کا part f ہے دیکھیں یہ equal ہے تو ادھر جو ہے یہ equal triangle ہے لیکن بعد ابھی part e کی ہو رہی ہے تو یہ دونوں sides جو ہیں equal ہیں اور isosceles triangle کے لیے ہمیں یہ بات بھی پتا ہوتی ہے جو اس کی base ہوتی ہے جیسے یہ base ہے تو base کے ساتھ angles بن رہے ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے 62 degree ہے تو یہ 62 degree ہوگا کیوں کیونکہ یہ isosceles triangle ہے اس کے base angles وہ equal ہوتے ہیں ادھر انٹیئر angles کی property ہم اپلائے کریں کہ ان تینوں angles کا سام ہوتا ہے 180 degree ہوتا ہے تو اس طرح میرے پاس یہ e unknown جو ہے اس کی value معلوم کر لیں اچھا یہ وہ ہی figure ہے جو ابھی ہم نے کری ہے اس میں یہ دیکھیں یہ یہ angle ہے یہ 62 degree کر رہی ہوں کیونکہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ base angles ہے اس two sides equal ہیں تو اس کے base angles ہیں وہ equal ہوتے ہیں یہ 62 degree ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے isosceles triangle اس کی property کو دیکھا ہے اب میں آپ کو بتا بھی دوں کیوں ہم یہ کہ رہے ہیں کہ ba جو side ba ہے وہ kis equal ہے bc یہ ba is equal to bc تو اس لیے جو base angles ہیں مطلب bca bca یہ کس کے equal ہے bac اس کے equal ہو جائے گا یہ دونوں angles same ہیں اور اس لیے یہ ہو گیا 62 ڈگری اب ہم نے property apply کرنی ہے interior angles والی وہ کیا ہے 62 ڈگری plus 62 ڈگری plus e ڈگری is equal to 180 ڈگری اور ادھر ہم نے بتا دیا کیا بتا ہے ہم نے کہ angles کا جو sum ہے وہ triangles کے جو interior angles کا triangle کے interior angles ہیں ان کا sum 180 ڈگری ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہ لکھا ہے تو یہاں پر e جو ہے اس کی value نکال ڈگری 180 ڈگری minus 62 ڈگری اور minus 62 ڈگری یہاں ہمارے پاس e کی value کیا آجائے یہ یہ unnone ہم معلوم کرنا ہے لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا یہ line اس کے equal a b b b c k اور b c برابر a c k مطلب یہ تینوں lines equal ہیں اور ان کے ہم کو یہ unknown معلوم کرنا ہے اور ہمیں پتا ہے یہ property کے equal little triangle کے تینوں sides بھی equal ہوتی ہیں کنفرم بھی ہو جائے گا کہ یہ 60 degree کیسے ہو رہا ہے جب میں ادھر جب apply کریں f degree ادھر ہے تو یہ والا angle بھی f ہی ہوگا اور یہ بھی f ہی ہوگا تو تینوں angles کو add کر دیں کیوں میں کہ یہ بھی f ہوگا اور یہ بھی یہ والا angle بھی f ہوگا اس لیے کہ تینوں جو angles ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں equal angle کی sides کے laوا اس کے interior angles ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں اب ادھر ہم interior angles کی property apply کریں کہ تینوں angles کا sum ہے is equal to 180 degree ہوتا ہے اور f degree plus f degree plus f degree is equal to 180 degree ہم یہ property apply دیں گے اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے angles وہ بھی same ہیں c a b c a b یہ جو angle ہے یہ کس کے equal ہو جائے a b c کے angle a b c اور یہ کس کے equal b c a c a b یہ والا angle اور a b c یہ والا angle ہو جائے گا اور b c a یہ جو ہیں یہ تینوں angles equal ہیں اور یہ کس کے equal ہے یہ b c a مجھے پتا ہے b c ا کس کے equal ہے f so ادھر ہم interior angles کی property apply کریں کہ triangle کے interior angles ہوتے ہیں ان کا sum ہوتا ہے 180 degree کے equal ہوتا ہے ادھر اس کی abbreviation بھی بتا دیں گے angles کا جو sum ہے triangle کے اس لئے ہم نے 180 degree لکھا ہے یہ تینوں کو add کرا تو یہ 3 f degree ہو جائے گا اور یہ ہو جائے 180 degree کی equal f کی value کیا آجائے گی میرے پاس 180 degree divided by 3 اور یہ 60 degree آرہا ہے f کی value آرہی ہے 60 degree degree ہم نے ہٹایا تو f کی value آگئی 60 اور یہ equal triangle کے لئے probe ہو گیا کہ جو اس کے تینوں angles ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں جو کہ 60 degree ہوتے ہیں اور ان کی sides بھی ایک دوسرے کے equal ہوتی ہیں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اور کوئی confusion ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو like کرنا share کرنا subscribe کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں thank you